جفتار کرو ان غدداروں کو ان لٹیرہ کو ان ظالموں کو کہ جناب ہم اس بندے کو جناب اگر وہ مار گیا تو اس کی جو لاش ہے وہ ڈیر چوک میں لٹکا دیں گے یہ نانسافی ہے لٹکاؤ ان غدداروں کو ان لٹیرہ کو جنہوں نے ملک کے ساتھ غدداری کی ان غدداروں کو جو کشمیر کے ساتھ غدداری کر رہے ہیں جو پاکستان کے اندر غددار ہیں ان کو کیوں نہیں لٹکا دے تم غستاخِ رسولوں کو کیوں نہیں لٹکا دے تم ان ظالموں اور ٹھلٹوں کو کمٹے انہیں لٹکاتے فانسی کے بندے پر جی یہ بتائیں عدالہ نے جو مشرف صاحب کی فانسی کا اعلان کیا ہے اس کے بعد آج تفضیلاً فیصلہ آیا عدالہ نے یہ بیان دیا ہے مشرف اگر فانسی سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کی علاج کو تین دن دی چوک لٹکایا جائے اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں جی نانسافی ہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ زیادتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے بیان دینے سے پاکستان کو شدید خطرہ ہے کیونکہ مسلمان کا شہوہ یہ نہیں ہے کہ آپ اگر ایک آدمی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کہے جی کہ تین دن تک وہ ڈی چوک مرے گا اگر وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے جان اللہ کی ہے اللہ نے لے لی اور ایسے بیان دینے سے میں یہ سمجھتا ہوں یہ کون سی کوبتیں ہیں جو ایسا کر رہی ہیں کیونکہ پاکستان پاکستان کے دشمن بہت زیادہ ہے پاکستان کا ہر طرف دشمن ہے سرائل دشمن ہے انڈیا دشمن ہے اور بہت سے ایسی طاقتیں ہیں جو پاکستان کی دشمن ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے بیان جو ہیں وہ پاکستان کی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نانصافی ہے یہ ایسے بیان نہیں دینے چاہیے کیونکہ اخواج پاکستان ہماری جان ہے ہماری پہچان ہے آرمی نے پاکستان کی دفاع کے لیے قربانیاں دیئی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشرف صاحب نے تین جنگیں لڑی ہیں اور انہوں نے کشمیر کی تحریک کے لیے اہم کردار اضا کیا ہوا ہے انہوں نے پاکستان کے لیے کردار اضا کیا ہوا ہے اور میں آج پاکستان کی عوام سے اور اخواج پاکستان سے یہ کہوں گا کہ مشرف صاحب کی جو سزائے موت ہے پھوری طور پر اسے ختم کر دیا جائے گی نہیں تو یہ بتائیں عدالت نے جو فیصلہ کی ہے کہ مشرف صاحب کی لاش کو تین دن ڈی جوک لٹکایا جائے دوسری طرف ڈی جی ایس پی آر صاحب یہ کہہ رہے ہیں مشرف صاحب گدار نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں نہیں دیکھیں جی وہ محبے وطن ہے وہ پاکستان کا ایک ایک ذمہ دار جرنل تھا اور اس نے پاکستان کی کمانڈ کی اور وہ یہ دیکھیں ایک اس کا مقصد ہے کہ سارے گدار ہیں اگر مشرف کو آپ گدار کہیں گے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری آرمی غدار ہے پاکستان کے اخوات پاکستان کی سلامتی کے لیے جو لوگ بچارے سرحدوں پر اپنی قربانیاں دے رہے ہیں اپنی جانوں کا نظرانہ دے رہے ہیں اگر ایسے بیان دیئے گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو شدید غطرہ ہے ٹھیک ہے نے تو کیا کہتے ہیں مشرف صاحب کس ملک کے لیے کیا حدمات ہے دیکھیں جی پھ کیوں نہیں ان کی بہت خدمات ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے جنگیں لڑیں انہوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا سوچا انہوں نے دل رات میند کی اور قربانیاں دیں اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے پاکستان کی سلامتی کے لیے نجانے کی کئی محضوں پر اس نے پاکستان کا دفاع کیا اور اگر آپ ایک محبے وطن مسلمان کو اے نبی کا کلمہ پڑھنے والے کو آپ کہہ جی کہ ہمارے مسلمانوں کا یہ شہوہ نہیں ہے کہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کبھی بھی آج تک ایسی بات دنیا میں ہوئی نہیں تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں کہ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا نہیں عدالت کی کیا کہتے ہیں ہم اس فیصلے کے بارے میں دیکھیں یہ عدالت کا جو فیصلہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ نہ ہے جب سو سنات بارد ہے اور ایسے بیان میں میں پہلے بھی کہہ چکھا ہوں کہ یہ نائنصافی ہے ایسے بیان دینے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک سے نقصان ہے عدالت نے یہ بیان دیا مشرف صاحب کی پانسی پر عمل درامت ضرور کیا جائے گا کیا کہتے ہیں دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میری اپیل ہے اخواجہ پاکستان سے اور مجودہ گورنمنٹ سے مجودہ گورنمنٹ سے میری اپیل ہے کہ ایسا اقدام نہیں ہونا چاہیے مشرف صاحب کی جو سزائے موت ہے وہ ماف ہونی چاہیے اور انہوں نے بھارزت طریقے سے بھری کر دیا جائے ٹھیک ہے وزیراعظم عمران حان صاحب انہوں نے یہ بیان دیا کہ ادارے اپنی حد میں رہا کے کام کریں مشرف صاحب کی پانسی کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا تو کیا کہتے ہیں دیکھیں یہ ادارے اب تو اپنی ذبہ داری پوری کریں گے نا ہر ادارے کی یہ ذبہ داری ہے کہ وہ اپنی ذبہ داری پوری کریں انہوں نے بیان ٹھیک دیا انہوں نے غلط بیان نہیں دیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر جبکہ پاکستان دیکھے کہ ہندوستان ایک طرف بیٹھا ہوا ہے ایک طرف حسرائید ہے ایک طرف اغوانستان ہے اور پاکستان کے اندر جو دہشتگرزی ہے اور دشمن یہ چاہتا ہے دشمن یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے دشمن کہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو لقصان پچھایا جائے تحریک آزادی آپ دیکھیں کہ آپ تین ماہ آؤ چکے ہیں کشویر کے اندر کلف میں لگا ہوا ہے دنیا کے اندر آپ دیکھیں دنیا کی حالت دیکھیں آپ کہ کوئی بھی کشویر کے لیے عواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں حکومت نے یہ بیان دیا جو لوگ مولا کا پیسہ جنہوں نے لوٹا ہے وہ بائٹ چلے گئے ہیں اور جس نے مولا کا دفاع کیا ملک کی حدمت کیا اسے پانسی پر لٹکا رہے ہیں دیکھیں جی میں پہلے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو آپ پکڑ دیں کیوں نہیں آپ زخیرہ خوروں کو کیوں نہیں گرفتار کرتے آپ دیکھیں مہنگائی کا عالم دیکھیں آپ آپ کیوں نہیں گرفتار کرتے ہیں تاجروں کو غداروں کو جنہوں نے قیامت مچائی ہوئی ہے غریب آدمی آج بچارہ جس کا چولہ بھوچ چکا ہے جو روٹی کھانے سے مجبور ہے جو یہ غدار نہیں ہے یہ دہشتگرد نہیں ہے یہ لوگ جو غریبوں کے ساتھ ننصافی کر رہے ہیں آپ دیکھیں رہا مہنگائی کا عالم دیکھیں رہا آپ گرفتار کیوں نہیں کرتے ان غداروں کو جو بڑے بڑے پیٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ گرفتار کیوں نہیں کرتے شیاسی بیان دینے سے ملک کا مسئلہ آل نہیں ہوگا جناب آپ کو اجڈان کرنے پڑیں گے پورے پاکستان کے اندر قانون کو عمل درامت کرنا ہوگا آپ کو ایسے نہیں چلے گا پاکستان کہ آپ جناب شیاسی بیان دیں گے تو جناب آپ کا ملک چلے گا نہیں گرفتار کرو ان کا دانہ کو ان لٹے گاں کو ظالموں کو جو غریب کا تشمن ہے جو غریب کا تشمن ہے اسے گرفتار کرو شکریہ سر مشرف صاحب کو جو پھانسی کا اعلان کیا گیا جرنل آصف گفور باجوا صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہ کہ مشرف صاحب کسی صورت بھی گدار نہیں ہو سکتے اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں بلکل جی وہ گدار نہیں ہو سکتے بلکہ کوئی بھی جرنل ریٹائر ہو یا حاضر ڈیوٹی ہو جرنل جرنل ہی ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہماری فاجہ پاکستان بادروں پہ کھڑی ہے ہم رات کو سکونسس ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی وجہ سے ہم سکونسس ہوتے ہیں مشرف صاحب کا دور جو رہا ہے بہت غریب آدمی کے لیے بہت اچھا رہا ہے میں کہتا ہوں یہ تین لیڈر ہیں امران خان ہیں انواز شریف ہیں زرزاری صاحب ہیں انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا دیکھیں اگر غریب آدمی کو روزگار ملتا ہے تو اس کے لیے وہ کمران اچھا ہوتا ہے ہم تو یہ کہیں گے کہ مشرف صاحب کے دور میں جو بھی کام ہوئے ہیں ترقیاتی کام ہوئے ہیں ایک ریڈی والے کے پاس آپ پانچ ہزار کا نوٹ لے کر چلے جاتے تھے تو وہ بھی آپ کو توڑ دیتا تھا اس کے پاس بھی چہنچ ہوتی تھی تو ابھی دکندار سنیار کے پاس چلے جاؤ تو وہ بھی نہیں دیتا کیونکہ پیسہ ہی غیب ہو گیا ہے سمجھ نہیں آ رہی پیسہ کہاں چلا گیا ہے ہمارے لوگوں پہ اوپر اتنا ٹیکس لگایا ہوا ہے ہم ٹیکس کے بوجھ سے ہی اوپر سر نہیں اٹھا سکتے بلوں کے بوجھ سے سر نہیں اٹھا سکتے بچوں کو کھانا کیا دیں غریب آدمی جو مزدوری کرتا ہے ایک ٹوکری والا لے لیں ہزار پیہ دیاری لیتا ہے اس کے بگر چار مہمان آ جائیں نہ وہ بل ادا کر سکتا ہے نہ مہمانوں کے آگے روٹی رکھ سکتا ہے شیخ صاحب میں یہ بیان دی ہے جس بندے نے کارکل فتح کیا اسے پانسی کی سزا سنا رہے ہیں اور جس نے ملک کا پیسہ لوٹا اسے باہر بھیج رہے ہیں اس کے باڑے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں جی شیخ صاحب کا یہ بیان بہت اچھا ہے یہ بات واقعی صحیح ہے کہ کیونکہ افواج جو کمپین کر رہا ہوتا ہے فوج کو وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے میں نے پہلے یاد کیا ہے کہ فوج کی وجہ سے ہمارے ملک میں جو ہم لوگ ازادی سے گھوم رہے ہیں کہ یہ فوج کی وجہ سے اوپر اللہ بیٹھا ہوا ہے پاکستان کو چلا رہا ہے نیچے فوج بیٹھی ہوئی ہے پاکستان کو حفاظت دے رہی ہے اگر یہ نہ ہو تو ہم کہاں جائیں گے ہمارے پاس تو کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے اللہ حفاظت رکھے فوج کی بھی اور پاکستان کی بھی اور مشرف صاحب کے لئے ہم دعا گو ہیں اللہ ان کو صحیح دے نواز شریف کی بھی بیمار ہیں ان کو بھی میاں صاحب کو بھی اللہ صحیح دے ٹھیک بلاول بھٹو صاحب وہ بیان دی رہے ہیں کہ جمہوریت کی فتح ہوئی ہے جو مشرف کا فیصل آیا ہے پانسی کا انہوں نے بیان دیا جمہوریت کی فتح ہوئی ہے کیا کہتے ہیں دیکھیں جی بلاول صاحب ابھی نئے نئے آرہے ہیں ان کا اپنا ذہن ہے جس طرح سے بیان دیتے ہیں جس طرح سے وہ بولتے ہیں وہ ان کا اپنا ذہن ہے کیا کہتے ہیں مشرف کو پانسی ہونا جمہوریت کی فتح ہے نہیں دیکھیں یہ تو غلط بات ہے کہ جمہوریت کی فتح تو اس طرح نہیں ہوتی فتح ہونے کو کوئی اور طریقہ ہوتا ہے یہ بات نہیں ہے کہ اگر کسی جنرل کو آج تک کسی تاریخ میں پانسی نہیں ہوئی تو یہ کیونسا طریقہ ہے کونسا قانون ہے جس طرح جنرل صاحب کو پانسی دے رہے ہیں زیرادم عمران حان صاحب کی حکومت کے باڑے میں کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ جی اس کا بہت اچھا حکومت جا رہا ہے ہم بہت خوش ہیں اس سے اور ہم اسے بہت پیار کرتے ہیں جب پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسی حکومران آئے کہ ان سے عوام خوش ہے زہری باتیں توڑی سی تنگی ہوگی لیکن انشاءاللہ ملک کو آگے لے گے جائے گا اور لوگوں کو عوام کو دکھائیں گے پاکستان کو اپنے پاہوں پر کڑا کر دیں گے انشاءاللہ کیا امید ہے ہم صاحب سے ہم صاحب سے بہت امید ہے جی انشاءاللہ پاکستان کو ایک تاریخ میں انشاءاللہ ایک بنا دیں گے اگے لے کے جائیں گے اور عمران خان is the only hope عمران خان بہت ایک اچھا انسان ہے اور پاکستان کے لئے آیا ہے سب کو چھوڑ گے ان کو بیرون ملک جو کیا ہے تو سب سے بڑا ایوار عمران خان کو دیا باقی جب لوگ جاتے تھے ان کے پینٹے اتروا دیتے آپ کو پتا ہے ہم صاحب کے بیرون ملک گیا ہے انہیں بہرین کا سب سے بڑا سیوال ایوار دیا گیا تو کیا کہتے ہیں تو بھئی جو ان کو پتے کہ یہ ایک ایسا انسان ہے باقی جب لوگ جاتے تھے آپ کو تو پتے ان کو پینٹے اتروا دیتے یہ تو کہ کیسے انسان ہے ان کو دینے کے لائک تو تب ہی دیا پورے ایوارڈ دینا یہ بھی معمولی بات نہیں نہ ہوتی مطمئن ہے انسان ہے میں 100% مطمئن ہوں